بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہلے خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت ایک جانب تو عمران خان ہے تو وہیں دوسری جانب پاکستان کی سیاست کا کوئی بھی پلیئر آپ اٹھا کے دیکھ لیں عوام اسے ریجیکٹ کر رہی ہے اور بقول شیر افضل مروت اگر شیر افضل مروت کی وہ مشہور زمانہ ٹرم ہم استعمال کریں تو ہر وہ پروگرام جو کوئی بھی سیاسی جماعت کوئی بھی پلیٹیکل سٹیک ہولڈر کر رہا ہے جس کا حصہ عمران خان یا پی ٹی آئی نہیں ہے وہ پروگرام تو وڑ گیا تو اس وقت پشاور میں مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے عوام نے کیا کیا ہے ایکسکلوزف ویڈیوز آ چکی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ تحریک انصاف پر پابندی آئید کی جائے گی یا نہیں اس حوالے سے یوں لگ رہا ہے کہ نگران وزیر آزم صاحب جو ہیں انہوں نے تو ہتھیار ڈال دی ہیں لیکن معاملہ اب اتنا سادہ نہیں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں پھڑا پڑ چکا ہے اور ایک بہت بڑی گیم کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کے ساتھ ایک سائیکلوجیکل واردات ڈالی جا رہی ہے اور اس باریک واردات کو بھی آپ نے سمجھنا ہے اس وقت مولانا فضل الرحمن صاحب اتنی سٹیٹمنٹس کیوں دے رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب اتنی سٹیٹمنٹس کیوں دے رہے ہیں پی ٹی آئی اور عمران خان کی محبت اچانک کیوں جاگ رہی ہے پی ٹی آئی سے لیول پلائنگ فیلڈ چھیننے والوں کو آج پی ٹی آئی کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ یاد کیوں آ رہی ہے اس میں ایک بہت بڑی گیم اور ایک بہت بڑا مائنڈ سٹ کار فرما ہے اور زرداری صاحب بھی اب میدان میں آگے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب میں دیکھتا ہوں نواز شریف کیسے وزیراعظم بنتا ہے یعنی زرداری صاحب نے بھی کمر کس لی ہے اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیجئے گا ہمارے چینلز کو ریپورٹ کیا جاتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جنہیں ہمارا طرز صحافت پسند نہیں ہیں البتہ ہماری صحافت تو ایک آئینہ ہے اس آئینے میں اگر آپ کو اپنا چہرہ بدنما بھدہ اور داغدار نظر آ رہا ہے تو آئینہ توڑنے سے کچھ نہیں ہوگا ہمارے چینلز کو ریپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہماری ریچ کم ہو سکے ہم کم لوگوں تک ہماری ویڈیوز پہنچیں اس اثر کو زائل کرنے کے لیے آپ کے لائکس اور کومنٹس بہت زیادہ ضروری ہے آ جاتے ہیں لیٹس ڈیولپمنٹس کے اوپر ایک جانب تو پاک فوج کے سرورات جنرل آسم منیر جو ہیں وہ آزربائیجان پہنچے ہیں سرکاری دورے پر اور ان کا ائرپورٹ کے اوپر پرتفاق استقبال کیا گیا ہے آئیس پی آر کے مطابق جنرل آسم منیر جمہوریہ آزربائیجان کے سرکاری دورے پر ہیں دورے کا مقصد دونوں برادر ممالک کے درمیان فوجی اور دفاعی تعاون بڑھانا ہے آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی جمہوریہ آزربائیجان کے صدر الہام علیوف وزیر دفاع پہلے نائب وزیر اور چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقاتیں ہوئیں اس موقع پر صدر آزربائیجان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور آزربائیجان کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں مختلف شعبوں اور فوجی تعاون میں تعلقات کامیابی سے فروغ پا رہے ہیں دورے ممالک کے درمیان دفاعی سنت میں کامیاب تعاون جاری ہے آزربائیجان پاکستان کا ایک بڑا بہترین دوست ہے اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے میں یہ بات بہت سے دنیا کے درجنوں ممالک پھرنے کے بعد آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں محبت آپ کو شاید مل جائے بطور پاکستانی لیکن محبت کے ساتھ اگر کسی ملک میں آپ کو عقیدت ملے گی نا تو وہ صرف اور صرف آپ کو ملے گی آزربائیجان کے اندر اتنی محبت کرتے ہیں وہ پاکستان سے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اسے ہم تول بھی نہیں سکتے اس محبت کا مول ہی کوئی نہیں ہے تو آزربائیجان ایک ایسا ملک ہے اور میں تین چار دفعہ آزربائیجان گیا اور میں یہ بات بڑے وصوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں ایک بار تو ہم بلکہ ناغورنوں کاراباک کا جو علاقہ ہے وہاں پر گئے اور وہ مسجد جس میں آرمینیا والوں نے سور باندھے ہوئے تھے اس مسجد میں سب سے پہلے بیس سال بعد ازان دینے کا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا وہ ازان میں نے دی اور پھر آزربائیجانی میڈیا کے اندر بھی بہت پھیلی کیونکہ اس وقت تک لوگوں کو بھی وہاں پر جانے کی اجازت نہیں تھی اور ہم سے ایک دن پہلے آزربائیجان کے صدر نے اس مسجد کے اندر جھاڑو لگا کر اس کی سفائی کی آرمینیا والوں نے وہاں پر سوہر باندھے ہوئے تھے اور وہ ہمارے مسلمانوں کے کلیجے چھلنی کرتے تھے اگلے دن ہم گئے اولدو وہاں پر ہمیں ان کی ملٹری لے کر گئی اور کچھ صافیوں کو پوری دنیا سے ایکسکلوزیو لی اور وہاں پر لینڈ مائنز اور ان ساری چیزوں سے بچتے ہم گئے اور جب میں وہاں پر گیا تو پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ دل چاہا کہ ادھر آزان کی آواز گونجے اور پھر میں نے جب وہاں پر آزان دی تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف بخشا اور آزربائیجان سے اس لیے بھی میری بہت زیادہ بابستگی ہے اور وہ محبت اور بلکہ ہمارے ساتھ ہر ملک کے لوگ تھے صافی تھے لیکن جب وہ اس ایریے کے اندر جانے سے پہلے مارے پاسپورٹ دیکھے تو اندر سے ان کی فوج کا میجر نکلا ہے اور کہتا ہے پاکستانی کون ہے نوملی ایسے ہوتا ہے کہ ایسے حالات کے اندر آپ کو کوئی کہنا کہ پاکستانی کون ہے تو آپ کو ہوتا یہ ہے کہ آپ ڈر جاتے ہیں آپ کہتا ہے اچھا بھی پاکستانی پاسپورٹ کی شامت آگی لیکن اس نے جب میں نے کہا میں ہوں پاکستانی اس نے کہا بردر آپ نے مارا جنگ میں ساتھ دیا اور اس نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ آپ جائے تو یہ ایک چیز تھی میں نے کہا چلیں آپ کے سامنے رکھنے تو ہوں آدربائی جان کے آرمی چیف کے دورے سے مجھے یاد آگئی اب آ جاتے ہیں پاکستان کی پولٹیکل ڈیولپمنٹس کے اوپر اکسان طریقہ انصاف کے مرکزی رانوما اور سابق وزیر علی امین گنڈاپور جو ہے ان کے پرسنل سیکٹری جو ہے لطیف نیازی انہوں نے بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور ایک پریس کانفرنس کی ہے ڈی آئی خان میں اور انہوں نے علی امین گنڈاپور سے اعلانیں لا تعلقی اور نو مائی کے واقعات کی بھرپور مزمت کی اور انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کی کوئی بے نامی جائداد میرے نام پر نہیں ہے ہم اداروں کے ساتھ کھڑیں اور ان سے ارمام کے انتاون بھی کریں گے میرا پورا خاندان پاکستان اور ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑا ہے میں پاکستانی شہری ہوں اور انہوں نے کہا کہ میں دوستوں کے مشورے کے بعد کسی اور پارٹی کے اندر شامل ہوں گا نو مائی کے بعد سے میرا علی امین گنڈاپور سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور انہوں نے ایک بڑی اداری بات ہے یہ سٹیٹمنٹ دیا اور یہ بڑی معنی خیز بھی ہے اچھا اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اور اہم ڈیویلپمنٹس بھی ہیں ایک جانب تو نگران وزیراعظم نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور نگران وزیراعظم انوارولہ کاکڑ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی پر الیکشن کمیشن نے کوئی پابندی نہیں لگائی تو ہم کون ہوتے ہیں جو تحریک انصاف پر پابندی لگائیں تو آپ کون ہوتے ہیں تو پھر تحریک انصاف کو ایک رائٹ ٹو اسمبلی ایک جگہ پر اکٹھے ہونے کا پروٹیسٹ کی بات نہیں کر رہا لیکن رائٹ ٹو اسمبل ایٹ ون پلیس وہ بھی ایک پولٹیکل پارٹی کو نہیں دیا جارہا ایک کے لیے جلسے میں سہولت کاریاں ہو رہے ہیں دوسرے کو اجازت دے کر کریکڈاون ہو رہا ہے لیکن چلے انہوں نے لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذہبی سیاد کے فروغ کے لئے اقدامات کی ضرورت ہے اور اس طرح کی کچھ انہوں نے اور باتیں کی اور غیر قانونی مقیم جو لوگ ہیں ان کی ڈیڈ لائن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ریجسٹرڈ افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیجا جا رہا غیر قانونی مقیم تارکین وطن کو واپس اپنے ملک بھیجا جائے گا کسی بھی دوسرے ملک کا شہری ویزا لے کر آ سکتا ہے اس سب کے اندر انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی لیکن انتخابات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ووٹ ڈالنے کے لیے جتنے آپ بیچین ہیں اتنا میں بھی بیچین ہوں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک مستقل حکومت آئے انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن دے گا حلقہ بندیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا مخصوص طریقہ کار ہے عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو ہر قسم کی معاونت کریں گے اور انہوں نے کہا کہ تاریخ الیکشن کمیشن نے دینی ہے ہم نے صرف معاونت کرنی ہے ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بتائیں کب کروا رہے ہیں آپ الیکشن انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی پی ٹی آئی سے متعلق سوال کے اوپر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پر الیکشن کمیشن نے کوئی پابندی نہیں لگائی تو ہم کون ہوتے ہو آر وی کہ ہم پی ٹی آئی پر پابندی لگائیں نگران حکومت کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی کام نہیں کرے گی تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نگران صاحب نے تو یہ بات کر دی ہے لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے یا نگران وزیراعظم صاحب کے ہاتھ میں کتنا کچھ ہے یہ ہم سب کو پتا ہے اچھا بھین دوسری جانب اب جو اس وقت صورتحال بن چکی ہے آصف علی زرداری صاحب میدان میں آئے ہیں ایک جانب تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ لگا تاریہ سٹیٹمنٹس دے رہی ہے بلکہ پیپلز پارٹی کے جی سپریم کورٹ میں کل یہ کیس لگا ہوا ہے میں نے اپنا وقالت نامہ جمع کروا دی ہے پاکستان طریقہ انصاف نے بھی سپریم کورٹ میں ابھی دن میں انتخابات کے حوالے سے اپنی نئی درخواست جو ہے وہ جمع کروای ہے اور لیٹس سی سپریم کورٹ میں معاملہ کہاں پر ہوتا ہے لیکن پی ٹی آئے کے ساتھ پیپلز پارٹی کا مز کم اس معاملے کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے لیول پلینگ فیلڈ کے اندر بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی میدان میں آ چکی ہے اور جے یو آئی جو ہے وہ بھی یہی باتیں کر رہی ہے اب اس سب کے اندر یہ خواہش بھی یوسف زاگلانی صاحب کے سابزادے کے ذریعے بات جیسے کہتے ہیں نا لبوں پر آ جاتی ہے تو انہوں نے بھی یہ بات کہ آل دو اس وقت استحقام پاکستان پارٹی بھی ڈیوائیڈڈ ہے اس کے اندر بھی دو گروپس ہیں ترین صاحب اور علیم خان صاحب کے درمیان بھی اختلافات ہیں اور ایک گروپ ہے پارٹی کے اندر جو کہتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ الہاق کرنا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں کرنا اس معاملے کے اوپر بھی ان کا پھڈا جو ہے وہ چلا ہوا ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور اس وقت بہت سے کیونکہ ان کے کچھ رانوما کہہ چکے ہیں جو پی ٹی آئی سے سلپ ہو کے آئی پی پی میں گئے تھے کہ اگر نواز شریف سے الہاق ہوا تو ہم یہ پارٹی چھوڑ دیں گے اب یہاں پر آل دو کل کو ان کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ان کے پارٹی کے رانوماوں کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے انہیں جب اوپر سے ہوا تو ویڈی بات ہے دور ہیلی تو یہ انہیں جدھر جانا پڑا جدھر انہیں اٹھا کے جس پلڑے میں ان کا وزن ڈال دیا گیا وہ جانا پڑے گا لیکن یہاں پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی عام ہیں پیپلز پارٹی کا ایک برینڈ نیو ناریٹیو آیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے اگر پی ٹی آئی کو اس سب کے اندر اجازت نہ ملی الیکشن لڑنے کی تو پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ تو ہمارے پاس آئے گا وہ تو پیپلز پارٹی اس کی اب چوائس بن جائے گی اب یہ جو وہ نکتہ ہے جسے آپ نے سمجھنا ہے بنیادی نکتہ مولانا صاحب بھی اس لیے بڑے انقلابی بن رہے ہیں پیپلز پارٹی بھی اس لیے انقلابی بن رہے ہیں اس میں خطن یہ چیز نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی محبت ہے عمران خان کی محبت ہے یا کوئی جمہوریت کے لیے یا ملک اندر آئین کی پاسداری کے لیے یا لیول پلائنگ فیلڈ in the real sense اگر انہیں لیول پلائنگ فیلڈ مل جاتی نا اور پی ٹی آئی کے ساتھ یہی victimization چل رہی ہوتی انہیں کبھی لیول پلائنگ فیلڈ یاد نہ آتی اس لیے تو پاکستان کے سیاست کا بیڑا غرق ہوا ہے کہ کوئی بھی سیاستدار یہ نہیں کہتا کہ اداروں کی سیاست میں مداخلت غلط ہے وہ کہتا ہے کہ اداروں کی وہ مداخلت غلط ہے جو میرے خلاف ہے اداروں ادارے مداخلت کریں لیکن میرے حق میں مداخلت کریں every politician سب کا یہی مطالبہ ہوتا ہے اب ایک تو ان کا narrative یہ ہے ایک ان کی سیاست یہ بھی ہے کہ میاں صاحب strong حکومت نہ بنا سکے مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ پنجاب میں میاں صاحب کا بھڑا چلے تاکہ میاں صاحب گورنمنٹ تو بنائیں لیکن وہ کمزور ہو ہمارے مرہون میں نہ تو ہم کوئی benefit لے سکیں people's party سب کے اندر opportunity دیکھ رہی ہے ایک تو وہ قبولیت کا شرف جو ان کے پاس باجوا صاحب کے دور میں تھا وہ ان سے چلا گیا ہے اور مقبولیت ویسے کوئی نہیں ہے قبولیت بھی نہیں ہے نونلی کے پاس چلیں قبولیت ہے مقبولیت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس مقبولیت کے انبار ہیں قبولیت کا مسئلہ ہے people's party پاس دولوں چیزیں کوئی نہیں ہے people's party چاہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا کچھ بچا ہوا بچا کچھ ہی ہمیں مل جائے تو ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا ہمارے لئے تو وہی کافی ہے عمران خان کی مقبولیت کا پانچ پرسنٹ بھی پی ٹی آئی کا ووٹر اور وہ اس کے لئے بھی کوشش کریں اب زرداری صاحب ویسی میدانے عمل بھی آ چکے ہیں زرداری صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں نواز شریف کو وزیراعظم نہیں بننے دوں گا اور اگلا وزیراعظم پیپلز پارٹیک ہوگا بلاول کا نام نہیں لیا لیکن زرداری صاحب نے تبلے جنگ جو ہے نوازشی صاحب کے خلاف بجا دی ہے اور اس سب کے اندر مولانا فضل و رحمان صاحب جو ہے ان کے حوالے سے بھی پشاور سے ایک بڑی عام ترین اور بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے اور پشاور میں کوئی پروگرام چل رہا تھا مولانا صاحب کا اور اس پروگرام کے اندر لوگوں نے کم تعداد میں جو پارٹسپیشن کر کے بھی ایک بڑا کلیر میسج دیا ہے آپ بلکہ یہ ویڈیو جو ہے اپنی آہ سکرینز کے اوپر یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں اولمولانا فضل اور ایمان صاحب امران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں اور اسٹیج پہ نعرے بھی لگ رہے ہیں کہ یہودیوں کے جو یار ہے غدار ہے غدار ہے لیکن لوگ جو ہیں وہ سائٹ پہ کھڑے ہو کہ مولانا صاحب کے لئے وہ لفظ استعمال کریں میں وہ لفظ نہیں استعمال کروں گا خان صاحب بھی کرتے آئے ہیں باجوہ صاحب نے انہیں منع بھی کیا تھا لیکن اس کے ساتھ عمران خان زندہ باب کے نعرے جو ہیں لوگ ایک ریلیجس کراؤڈ کے اندر لگا رہے ہیں تو آپ یہی سے اندازہ کر لیں کہ لوگ ابھی بھی کس کے ساتھ ہیں کون انہیں لیڈ کر سکتا ہے اور یہ معاملہ کیا ہے اس سے آپ بہت کچھ اس کی بہت سی آپ کہہ لیں کہ اس میں جتنا کچھ آپ سمجھ لیں وہ اتنا ہی کم ہے اس کی بہت سی تشریح ہو سکتی ہیں اور عمام زیادہ سمجھدار ہے کومنٹ میں بتائیے گا اس کی کیا تشریح بہتر ہے یہ جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھا ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکمان پاکستان